ہمیں عدالت کا حکم تھا کہ آج اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملقات ہونی تھی ہماری ملقات عموماً جو مرات کے دن ہوتی ہے پر عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا کہ ہماری عدالت اور وہ آرڈرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں نیٹ پہ ابھی ہم لوگ فلیش بھی کر دیں گے کہ عدالت ہم لوگوں کی آج شیڈیول تھی اور ہم لوگ وہاں پہ پہنچیں دو بجے سے پہلے پہلے اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس عدالت کے آرڈرز بھی موجود ہیں ہم لوگ وہاں پہ پہ پہنچیں دو بجے سے پہلے اور ہم لوگ گیٹ پہ گئے اور ہم نے پولیس کے لوگوں سے جو پولیس پنجاب پولیس کی چوکی ہے اڈیالا کی وہاں پہ ہم نے پوچھا اور وہاں پہ اڈیالا جیل کے جو ملازمین ہے وہ آئے انہوں نے کہا جی ہم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ روڈ کے دوسری طرف آپ کھڑے ہو جائیں ہم نے کہا بلکل ٹھیک ہے وہاں پہ دکانے ہیں ہم لوگ وہاں پہ کھڑے رہے دو بجے گزر گیا جھنٹا ڈیٹ گزر گیا ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کروس کے گئے اور ہم نے اڈیالا جیل کے ملازمین سے افسران سے پوچھا کہ آج ہم لوگوں کی ملاقات آپ وزیراعظم عمران خان صاحب سے اس کوٹ آرڈر کے مطابق آپ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ معتدد بار ہمیں چھے چھے گھنٹے کا انتظار کرایا گیا اور ملقات نہیں بھی ہوئی بلکہ دو دن پہلے ہی میرے یہ ساتھی جو میرے موجود تھے میرے ساتھ میں اس نے نہیں تھا ان کی ملقات نہیں ہونے دی اور ان نے کہا جی آپ کی ملقات ہم لوگ نہیں کرائیں گے اور ہمارا یہی کیال تھا کہ جی ہمارا ٹائم یہ ضائع کر رہے ہیں ہماری ملقات نہیں ہونے دیں گے تو لہٰذا ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کر کے گئے اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے جو وہاں پہ اہلکار ہیں ان سے بتا دیں کہ ہمیں یا ہاں میں یا نام جواب دے رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے ابھی جا رہے ہیں ٹائم کافی ہو گیا ہے خواتین و عزرات اتنے میں وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے ہمارا پہلے احمد خان بچر صاحب کا ہاتھ پکڑا بازو پکڑ کے انہوں نے گسیٹ کے اندر لے کے گئے ہماری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھی گاڑیوں میں ہمارے کئی ساتھی بیٹھ چکے تھے انہوں نے گاڑی کو فلیک کا تھی پاکستان کا جھنڈا تھا جو گاڑی شبلی فراز صاحب کو الوکیٹڈ ہے ایز بیسیت لیڈر آف اپوزیشن سینٹ اور مجھے جو بیسیت لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسیملی اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر کا ہے اور ہم لوگ سٹیٹ ہے آرٹیکل ساتھ آپ آئین کا پڑھیں جس کو یہ کہتے ہیں جی ریاست یہ کہتے ہیں جی ریاست پہ یہ ہوا تو خواتین و عزرات ریاست آپ کی یہ کھڑی ہے یہ بیٹھی ہے پولیس کا اہلکار یا آپ کے ملٹری یا رینجر یا ائر فوز یا نیوی یا آپ کی فائر برگیڈ یہ سارے کے سارے ریاست کے اوزار ہیں انہوں نے حکم مانا پڑتا ہے ریاست کا جو یہاں پہ ہے سو لہذا انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو فلیک کار سے نکالا خود گاڑی میں پولیس کا بندہ بیٹھا اور گاڑی اندر لے کے چلے گئے چوکی کے اندر اور انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹینڈ ہے ہمیں حکم ہے اس پولیس کے اہلکار کو میں نے بار ہا بار کہا میں نے کہا آپ بہت غلط حرکت کر رہے ہیں غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں کہتے جی میں مانتا ہوں میں غلطی کر رہا ہوں ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں پر ہم لوگ مجبور ہیں کس کی مجبوری خواتین وزرات یہ حرکت یا کی ہے یہ سب کے سب کانسٹوٹیوشنل پوزیشنز ہیں شیبلی فرا صاحب اور میں ہم لوگ جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں ہم لوگ یا اندر ہوتے تو آپ کا جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس نہ ہو سکتا کورم پورا نہ ہوتا یہ لیڈر آف تی آپوزیشن پنجاب سنی اتحاد کانسل کے اور نیشنل سیملی کے یومن رائٹس کمیشن کے چیئرمن یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ امینے ہمارے فارمر سپیکر اللہ تعالی نے ایک عزتی وزیراعظم عمران خان صاحب کی بدولت ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں خواتین و حضرات یہ آرڈرز آیتیں شہباز شریف کے ذریعے وہ ذمہ دار یہ آرڈرز آیتیں مریم نواز کے ذریعے وہ ذمہ دار یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب عثمان ڈاکٹر عثمان کے ذریعے وہ ذمہ دار یہ آرڈرز آئے ہیں آئی جی جیل خانجات اور ہوم منسٹر پنجاب اس کے ذریعے سیکریٹری ہوم اس کے ذریعے وہ ذمہ دار جو جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالہ ہے وہ ذمہ دار جو ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس ہے وہ ذمہ دار جو ڈی پیو پنجاب اس جگہ کا ہے وہ ذمہ دار یہ سب کے سب ذمہ داران اور سب سے بڑا ذمہ دار وہاں کا جو اڈیالہ جیل میں جو شخص سٹاف کالیج اگزیم فیل ہوا ہوا کرنل انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا ایم آئی کا وہاں پہ تائیونات ہے جس نے یہ آرڈرز بھی دیئے وہ ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسیز میں چاہیے آپ چلائیں یا نہ چلائیں اس پہ آئی ایس آئی اس پہ ایم آئی اس پہ آئی بی اس پہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی ایو اور اس پہ سپیشل برانچ یہ سب کے سب ذمہ داران ہے انہوں نے آج ایک بار پھر ہم سب کو حفظے بے جاں میں رکھا ہمیں انہوں نے اب ڈکٹ اور یرغمال بنایا وہاں پہ ہم نے اس تھانے کا جو پانی بھی ہے وہ ہم نے نہیں پیا کیونکہ ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس کی وہ کمائی اس تھانے کی جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے وہ حرام کی کمائی لوگوں سے وہ کما کے کرتے ہیں پورا کرتے ہیں ہم نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ٹھکرایا اور جس وقت انہوں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں ہم نے کہا ہم لوگ نہیں جاتے اس بندے کو لاؤ جس نے ہمیں حفظے بے جاں میں رکھا ہے اس کو سامنے لاؤ انہوں نے ہمیں وہاں پہ بہر بھائر کیا مین ہینڈلنگ کی انہوں نے ہم لوگ پوچھتے ہیں شعباد شریف سے ہم لوگ پوچھتے ہیں مریم نواز سے اور ان چتے اہلکاروں کے جو ریاست کے ٹولز ہیں جو ہمارے عوضار ہیں ان ساروں سے میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کی کیا جرت ہے تم لوگوں نے یہ کوٹ آرڈرز وائلیٹ کی ہیں پاکستان میں این آر کی ہے خواتین عوضرات آج پاکستان بنانا ریپابلک تو ہمیں پتہ دا بن چکا ہے پر اس حد تک ان کے ہوش و آواز اڑ گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی لیڈرشپ کے لوگ ان کے کارکنان سے بھی ان کی ملاقات ان کو حضم نہیں ہو رہی اور ہم نے کیا بات کرنی تھی ان کی خیر و آفیت پوچھنی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی دو مہینے سے ہماری ملاقات یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ڈیموکرسی ہے اگلے اقدامات سے بعد میرے ساتھی بھی بات کریں گے اگلے اقدامات سب سے پہلے پریولیج موشن ان لوگوں کے خلاف دوسرا اقدام دوسرا قدم ہمارا ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ اپ آئی آر کی اپلیکیشن دیں گے ہم سب کو حفظ بیجاں میں ابڈکشن انہوں نے کی انہوں نے سٹیٹ پروپٹی کو چوری کی انہوں نے نیشنل اسیمبلی کی گاڑی کو چوری کر کے نیشنل اسیمبلی کے ڈرائیور کو حفظ بیجاں میں رکھا ایک سٹافکار کو جس پہ پاکستان کا جھنڈہ ہے جس جھنڈے کے اوپر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں جان دیتے ہیں جس کی اوپر پولیس کے الکار خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں پر ہمیں آرڈر ہے اللیگل آرڈر وہ لوگ مان رہے تھے خود وہ اطراف کر رہے تھے ہم لوگ اپلیکیشن دیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان آئی جی جیل خانہ جات ہوم سیکریٹری ڈی آئی جی آپریشنز ڈی پیو جیل سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل اسسسٹنٹ سپریٹنڈنٹ جیل اڈیالا جیل اس کے اہلکار نیچے ان کے خلاف ترمنیشن پروسیڈنگ شروع کی جائیں اور اس آئی سائی کرنل جس کے اکامات وہاں پہ چلے تھے اڈیالا جیل میں اس کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کہ انہوں نے ریاست کے ان اہلکاروں کو ان لوگوں کو ریاست کو مین ہینڈل کرنے کی جرت کس رنگ کی آئین اور قانون وہ لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے موف کریں گے اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ہم لوگ ایف آئی آرز کبھی کریں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگ قومی اسیملی اور سینٹ کا اجلاس پی ریکوزیشن کریں گے اور ہم لوگ شیبلی فراہ صاحب اور میں ہم لوگ ہم لوگ جوڈیشنل کمیشن کے ممبران ہے ہم لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ خط لکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کی یہ انتہا پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو پولیس اغوا کر رہی ہے کچھے کے ڈاکو تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں لا بائیڈنگ سیٹیزنز کو یہ کر رہے ہیں اور ان کا بہانہ کیا تھا کہ سیکشن ون فورٹی فور لگی ہے ہم لوگ تو پانچ لوگ تھے اور وہاں پہ ہم لوگ پوچھتے گئے تھے کہ ہمیں اندر کس ٹائم چھوڑا گیا تھا اور ہمیں حفظے بے جامے اور اب ڈکٹ کر کے یرغمال بنایا گیا تھا بہت شکریہ جی چھوڑا فرا صاحب جی بسم اللہ الرحمن رہی آہ دیکھیں جی ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم این ایز کو نیشنل اسیمبلی سے اٹھایا گیا تھا اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمریوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک آنونی اپنے آدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سلوک شبلی فراز یا عمریوب یا صدقیسر یا بچر صاحب یا صاحب زادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہیں یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایک سپیکر ہمارے اصدقیسر صاحب اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور انپرووکت یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کی ہے یا ہم نے کوئی اگریشن کی ہے ہم تو خاموشی سے گئے ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا اور الٹا ہمارے ہمیں گھسیٹا ہمیں مین ہینڈل کیا ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا لے گئے اندر لے گئے جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا بڑا دکھ ہوا مجھے میں نے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوڈیشن جو کہ ڈیموکرسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے اس کے لیدران کی اس طرح سے بیزت ہی کرنا اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا اور باہر کسی وجہ کے یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی حدالت کی حکم سے گئے تھے نہیں کیا انہوں نے ہم واپس جا رہے تھے ہمیں گاڑیوں سے نکالا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف ڈا اپر ہاؤس لیڈر آف ڈا اپوڈیشن آف ڈا اپر ہاؤس لیڈر آف ڈا اپوڈیشن ان لوئر ہاؤس چیئرمین یومن رائٹس کمیٹی ایک سپیکر لیڈر آف ڈا اپوڈیشن ان پنجاب تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے ان ان پرووکٹ یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو ہم تو بڑے پیس فولی پرامت طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے جب وہ نہیں دیا گیا جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ این آر کی ہوگی ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے نہ اس کی کوئی وقت ہے نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ملکے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پہمال کر رہے ہوں شواز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوہ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے لوگوں کا جینا دو بر ہو گیا ہے اور اوپر سے اس طرح کی فستائیت میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے جس طرح کے حرکتوں پہ ہت کرنوں پہ یہ اتر آئے ہیں اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سیچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں بہت بچر صاحب بچر صاحب بچر صاحب بچر صاحب بچر صاحب بچر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسیمبلی عمر ایوب صاحب نے یا اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے بات کی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان کے ذین میں جتنی بھی ادارے ادارے ہیں ان کے ذین میں ایک بات ہے کہ ہم ڈر جائیں گے یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ادھر یا جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جائے اس میں ہمارے کوئی سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے ورکرز ہیں یا ہمارے الیکٹیبلز ہیں یا ہمارے جتنی بھی ہمارے کو خواتین ہیں یہ ایک آگ کا دریاء بور کر کے آئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں اب یہ ایک ٹیرر کا ایک نیا انہوں نے ایک سسٹم شروع کر دیا ہے کہ خان صاحب کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہیں جائے گا ہم ڈرائیں گے اس سے پہلے ایک اپیسوڈ ہمارے ساتھ ہوا ہے جس میں شیخ وقاس اکرم صاحب میرے ساتھ تھے اور آن عباس بپی صاحب تھے اور علامہ صاحب تھے ناصر رزوی صاحب تھے تو شبلی فراز صاحب صاحب تھے اس دن ہم نکل آئے تھے تو ان کا یہ خیال ہے چاہے یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے پنجاب کی میں پنجاب کے حوالے سے میں اسلامباد بیٹھا ہوں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح انہوں نے ادھر جو کار کردگی ان کی آج دن تک ہے جس طرح سموگ سے لوگ ادھر مر رہے ہیں اور جس طرح وہ اگری کلچر ٹیکس لا رہے ہیں جس طرح آپ کا انہوں نے ڈیفیمیشن بیل انہوں نے پاس کیا تو جس طرح وہ ایک ٹک ٹاکر بیٹھی ہے چیف منسٹر جس کو کوئی پتہ نہیں وہ یوکی اور جنیوہ میں بیٹھی ہے سموگ سے دوڑ کے وہ گئی ہے تو اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے یہ جو لوگ یہ ورکرز ہیں ہم سب عمران خان کے ورکرز ہیں اور اللہ کے بعد آج ہم اس جگہ پہ جو ہمیں عزت ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے اگر ہم ڈر جائیں گے تو ایجنسیز کی بھی یہ غلط فہمی ہے اس نام نحاد تچہ بھتی جی کی گورنمنٹ کی بھی غلط فہمی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے قائد کے حکم پہ جو بھی اس کا حکم ہوگا چاہے اس کی اور ہماری ملاقات ہو نہ ہو اس کے ہم ہر پیغام ہر حکم کے لیے تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی میرا خیال ہے مجھ سے پہلے ساری بات لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل ساملی عمر عیوب صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ملک احمد خان بچر صاحب کر چکے ہیں میں نے صرف آپ کے سامنے پیرا گراف 3 پڑھنا ہے جی آرڈر کا یہ ہے جسٹس سردار اجاز عساق خان صاحب کا آرڈر ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر اور آج اس کے ساتھ جو سلوک اڈیالا جیل کے سامنے کیا گیا ہے اگر میں یہ آپ کے سامنے پھاڑ بھی دوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جیل سپریٹینڈنٹ کی انڈر ٹیکنگ تھی اور میں آپ کو ایک بات کروں میں پہلے بھی بارہا یہ بات یہ پوائنٹ ریز کرتا رہا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو سلوک وہاں پر کیا جاتا ہے جیل کے اندر آپ یہ سلوک ملٹینڈز کے ساتھ کریں تو صاحب اس میں لا لیکن کسی مائی کے لال میں ایک ہمز کا مہت جورت نہیں دے سکتا ہم میں سے کوئی شخصی جورت نہیں دے سکتا کہ without any criminal offense آپ ہمیں ہاتھوں سے پکڑیں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں یار اس جیل کا ہم نے تو مشرف کی جیل نکال لی ہے اس جیل کا ہمیں کیا خوف ہے تو پھر ہمیں اندر دیتے پھر man handling کر کے باہر کیوں لے کے آگئے ہیں ہمیں ہمیں اندر رہنے دیتے یہ میں انشاءاللہ as a chairman standing committee national assembly human rights کا ہم اس اجلاس کے اندر جو سلوک ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہمارے honorable لوگوں کے ساتھ speaker اسد کیسر صاحب یعنی آپ کی opposition کا ہر بندہ بھی even اس شخص کی عزت کرتا ہے کہ ہر آدمی کو عزت دینے والا آدمی ہے مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ جس طریقے سے speaker صاحب کو وہاں سے لے کر گئے گزشتہ ملاقات میں یہ میرا بھائی تھا آج بھی اس کا نام تھا لیکن ان کے وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے ہیں تین تو ہم نے انہیں خود رکا کہ آپ نے آج نہیں جانا تو آپ پکڑنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ پکڑے ہیں ہم تو آج بھی آپ کے پاس تھے ہم نے تو کوئی منت ترلہ نہیں کیا ہم نے تو آپ کا پانی کا گلاس نہیں پیا گا آپ کے پاس ہمارے leader of the opposition کی کسی بات کا جواب نہیں تھا آپ تو اندر اپولوجائز آپ کا behavior تھا لیکن بھائی جان اب آپ کو اس کا جواب on the floor of the house بھی دینا پڑے گا اور انشاءاللہ آئی جی پنجاب میں محصوف کے بارے میں پہلے بھی بڑی مرتبہ کہا چکا آئی جی پریزنز ہم ان دونوں کو انشاءاللہ human rights committee کی meeting کے اندر ہم انہیں call کریں گے یہ ایسے جانے نہیں دیا جائے گا ڈیالا جیل سپریٹیننٹ بھی اس میں شامل ہوگا وہ تمام لوگ جنہوں نے وہ man handling کی ہیں وہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے پنجاب میں privilege motion جائے گا نیشن اسیمبلی میں جائے گا سینٹ میں جائے گا ہم انشاءاللہ اجلاس requisite کر رہے ہیں ہم فئی آر کی request کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں انہوں نے abduct کسے کی ہے دفعہ 144 کی آپ بات کر رہے ہیں یار ہم علیدہ علیدہ گاڑیوں میں پہنچے ہیں علیدہ علیدہ ہیں آپ کے پاس ایک گھنٹہ آپ کے سامنے سڑک کے پار کھڑے رہے ہیں آپ کو وہاں پر دفعہ 44 یاد نہیں آئی اس کے بعد آپ ہمیں بلاتے ہیں کہتے ہیں چائے پی لیں آپ کی چائے کے ہم پکھے نہیں ہیں بھائی جان اللہ کا شکر ہے بڑی چائے ہمارے پاس available ہے لیکن میرا خیالہ وقت آنے والا ہے کہ اب آپ کو چائے کے اوپر ہم بلائیں گے اور آج آپ نے جس طریقے سے چائے کا کہہ کہ جو میں نے میں نے ہینڈلنگ کی ہے وہ میں نے ہینڈلنگ تو ہم نہیں کریں گے ہمارے بڑوں کی تربیت نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا میں آپ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ہم میں سے کوئی آدمی اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا ہم پاکستان کے سب سے محبوب پولٹیکل لیڈر عمران خان کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے ہم وہاں پر طالبان کے کسی کمانڈر کے پاس نہیں جا رہے تھے ہم وہاں پر کسی militant organization کے بندے کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے تھے this is unacceptable اور ہم دوبارہ جائیں گے آپ سے پکڑا جاتا ہے پکڑ لیں آپ نے آج بھی پکڑ لیا تھا ہمیں نہ آنے دیتے لیڈر آف پوزیشن کو تو جو جس طریقے سے لیڈر آف پوزیشن باہر آئے ہیں ہمارے تمام ساتھی آئے ہیں سپیکر صاحب آئے ہیں یعنی آپ نے لے جاتے ہوئی میں نے ہینڈلنگ کی ہے اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن آپ ہمیں اندر ڈال دیں ہم نے واپس نہیں جانا ہم نے تو وہاں پر اندر جو ایک فون تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس available تھا ہم نے تو پیچھے گھروں میں اطلاع کر دی تھی کہ جو جو کپڑا کو جیل میں چاہیے ہوگا جو میڈیسن جس کو چاہیے ہوگی وہ واپر بجوا دیں پھر آپ نے وہاں پر نیشنل اسیمبلی کے ملازمین کو یار زدو قب کیا ہے فر گوڈ سیکھ آپ کا ہمارے سے تو ایشو ہے ان بچار ملازمین کا کیا قصور ہے سو میرا خیال ہے اگر کل کی ملاقات ہوگی ہم کل پھر جائیں گے پرسوں کی ہوگی ہم پرسوں پھر جائیں گے ہم نہیں ٹلیں گے یہ اور آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو حکمت عملی کا اعلان کریں گے تو وہ ان کی پولٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہ پہنچے حکمت عملی بھائی جن وہ پہنچ جائے گی ہو سکتا وہ پہنچ بھی گئی ہو یا سٹریٹیجی پہنچ گئی ہو کچھ چیزیں رہ گئی ہو وہ سارا کچھ وہ اس طریقے سے کال آف نہیں ہونا ہماری اپنی سٹریٹیجی ہے ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں ہم نے ہمیشہ لوگ کی بات کی ہے ہم نے ہمیشہ جسٹس کی بات کی ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں یار جنہوں نے قربانیاں دی میرا باپ مارا طالبان نے آج آپ آپ نے مجھے مجھے تو کو فرق نہیں پڑا اگر آپ پولٹیکلی بات کریں تو ہم میں سے تو آج ہر آدمی پولٹیکل مائلج کے ساتھ باہر نکلا ہم نے تو پولٹیکلی گین کر لیا لیکن آپ نے اس چیئر کی انسلٹ کی ہے اس کا انشاءاللہ حساب ہوگا بہت شکریہ جی اب میں ریکوست کروں گا ست کسر صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال میں کافی بات ہو گئی ہے اور جو واقع ہوا ہے یہ بنیائی طور پر ہماری انسلٹ نہیں ہوئے یہ بلکہ پاکستانی قوم کی اس میں ڈیٹ کی انسلٹ ہوئی ہے جو کہ آہ پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھتے ہیں میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک مہینی کی آپ ڈیٹا نکالے کہ ہمارے کتنی فوجی جوان شہید ہوئی کتنی پولیس جوان شہید ہوئی ہے ہمارے کتنی سیویلین جوانا وہ شہید ہوئی ہے اور یہ بھی ڈیٹا نکالے کہ جو ہمارے فولز کی جو ہماری گزشت ہے اس کی اوپر کتنی حملے ہوئی اور کتنی لوگ اس میں آہ جوانا مارے گئے ہیں یعنی امرو امان میں تو یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کی مزمت کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے جہاں قابل مزمت ہے اس مارے بائیس پوجی جوان شہید ہوئی ہے انٹیلیجنس فیلئر تھا اور یہ مکمل انٹیلیجنس فیلئر تھا آپ جو آپ کا اصل کام ہے جو آپ نے اس ملک میں امن و امان باہر کرنا اس میں تو ناکام ہے اچھا آپ نے ہمیں آپ نے ہمیں شکست دی مثال آپ نے ہمیں انسٹ کروایا آپ نے ہمیں جیل میں بن کیا تو کیا تمہاری عزت بن گئی اپنی لوگوں کو اپنے عوام کی اوپر آپ زبردستی کرو غیر قانونی اقدامات کرو اس کو زدقوب کرو اور آپ سمجھو کہ ہم تو بہت ہی بہادر ہیں اور آپ کی عزت بھائی عزت ہوتی ہے قوم کی عزت ہوتی ہے ایک ملک کی آپ نے ملک کی عزت اور وقار کو جو ادا تو پہ لگا دیا ہے ختم کر دیا ہے سب سے پہلے جو ہمارے بیگر ساتھیوں نے بات کی ہے ایک بات بالکل واضح ہے آپ یقین رکھ کے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی اس جبر کا مقابلہ کریں گے ہم پرامن لوگ ہیں ہم پیسپل لوگ ہیں ہم قانون کی اوپر یقین رکھتے ہیں اور آپ نے اگر عدالت کی اس پیسری کو اس طرح جوینا ردی کا ٹوکرا سبج کے پینک دیا ہے ہم عدالت میں بھی جائیں گے آپ کو تو بتایا گیا جو ہم پرچہ بھی کریں گے اجلاس بھی بلائیں گے پیوریج میں بھی جائیں گے اور یہ باقی ایک یہ واضح ہونا چاہیے آپ کہ یہ صرف نہیں ہم جو تحریک اٹھائیں گے وہ تحریک بنیائی طور پر جو آپ اس وقت لائن آرڈر کے سچویشن آپ سے خراب ہو رہی ہے بلکہ آپ کے ہاتھوں سے خطب ہو گئی ہے کوئی لائن آرڈر پاکستان میں اس وقت امن عمان کی بترین صورتحال ہے خاص کر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ کی جو جو فاتح جو بلوچستان کے ساتھ جو بڑھ رہے رہا ہے یہ وفاق کے ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی ایسے دے رہے ہیں آپ امن عمان کو بحال کرنے کے لیے کوئی اس وقت کوئی بنصوبہ نہیں دے سکتے لیکن آپ جو ایک سیاسی پارٹی تاریکی صاحب اور عمران خان کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں آپ کی بس کے بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم مزید ضرورت کے ساتھ حمد کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارا مطالبہ تین مطالبہات ہیں نمبر ون ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جتنی جو سیاسی قیدی ہے سب کو رہا کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں امن عمان کی گرگوز صورتحال ہے اس کو سمبل لے کیلئے امن عمان کی صحیح معنوں میں ایک پالیسی بنانے کیلئے ایک پراپر کنسلٹیشن کی جائے اور تمام ٹیک آرڈر کو اکٹا کیا جائے اور جو اس وقت پنجاب میں آہ سموک کا جو ایک بہت بڑا اور ہماری جو ٹک ٹاکر وزیرالہ ادھر بیٹی ہے اس کو چھائی ہے تاکہ وہ ادھر ہوتی اپنے عوام میں ہوتی اور اپنے عوام کے ساتھ جو انا ماہوریات کی اوپر جو جو اقدامات کر سکتی تھی وہ کرتی وہ درمزی کر رہی ہے بہرحال مختصر میں کہوں گا کہ ہم امران خان کے ساتھ کڑے ہیں کڑے رہیں گے پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی پیچھے ہوگا نہ پیچھے ہوگا نہ کسی سے دبے گئے انشاء مقاعدلیز اپنے سوالات کو آج اس تک بیدود رکھنے کی خوشش کرے اگر آپ کی مہربانی دیکھیں ہم لوگ جس طرح میرے ساتھیوں نہیں کہا ہم لوگ کوئی ملٹنٹ اورگنائزیشن ہے نہیں ہائی کورٹ جج سے اوپر ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے عدالتی عمل ہم لوگ پورا کریں گے اور یہ بات کنٹمٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی ہے پر یہ بات آپ یاد رکھیں آہ میں نے اپنی زندگی میں یہ پیہ بہت جلدی گھنگتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ جو بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں اپنے لیے چاہے وہ چھبیسوی امنڈمنٹ ہو چاہے وہ باقی قوانین ہو پھر کل کوئی گلا نہ کرے کیونکہ یہ حکومت یہ ساری جیزیں بدلتی رہتی ہیں کل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جنرل باجوا دیکھ لیں آج وہ کہاں پہ ہے فرانس میں وہ لوگوں کا مدب سامنا نہیں کر پا رہا پاکستان میں شادی اب بیاؤں پہ نہیں جا رہا سب کا ڈی جی آئی ایس آئی وہ کہاں پہ آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا آپ نے وڈ کا فیرون بنا ہوا تھا کہاں پہ ہے وہ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لے سب اور ٹائم عزت کے ساتھ گزاریں اور جو آئین اور قانون کی بالدستی ہے اس کے اوپر وہ ٹائم سپینٹ کریں اور آئین کو اس کی بالدستی کو یقینی بنائیں سب یہ بتا رہی ہے یہ ناصر بڑھ پاکستان سے ہم نے دیکھا کہ ظاہر ظاہر ویڈیو کے سامنے میں ہم نے دیکھا تھی آپ کو لگتا ہے کہ صرف چارے پینے کے لئے یہ اندر بلایا گیا تھا یا دلتاری کی کوشش تھی پیشلک ہو جیسے ہم تو میں نے پہلے بات کیا ہم ساتھیوں نے ان کا جو اس تھانے کا پنجاب پولیس کے تھانے کا تو پانی بھی حرام ہے کیونکہ یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں نا وہ کچھے کے ڈاکو کا پانی جو ہے وہ تو لوگ پی لے یہ یہ تو پکے کے ڈاکو ہیں زبردستی لے گئے یہ تو لوگوں سے لوگ بتا خوری کرتے ہیں زبردستی یہ لوگوں کرتے ہیں یہ چائے کا بہنہ تھا اٹھا کے مین ہنڈلنگ کر کے گئے ہم نے کہا آپ کا ایک پھٹکا پانی بھی ہم نے نہیں پینا باقی گانے ایسی چائے ہم بھی پلانا چاہیں پنجاب پولیس ہمارے دور میں اس طرح کا کام کرتی تھی کہ جو لیڈر آف تھی آپ پولیشنز کو اٹھا کے اندر کرتی تھی ایسا کبھی نہیں ہوا میرے بھائی پلیز آپ آپ کا لے سوال ایک ویٹا ایک پہلے یہ سوال یہ ہے کہ پچھلے بھی برانسان سے بہت سارے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور لوگوں کو یہ شکوا کی ہے کہ جو ملاقات ہوتی ہیں اندر جو وہ بات کرتے ہیں وہ بات ان تو پوری عوام تک پہنچائی نہیں رہا اور ثوابی جلسے میں بھی بہت ساری احساباتیں ہیں جو نہیں کی گئی یہ اور دوسرا سر کل شہر ملوز نے بیان کیا اس ووشل میڈیا کے جو بھی جائے کے اس کو بس آپ آج تک بے دوند رکھیں شیرف زل مروت صاحب آپ کا سوال ہوگے آپ کے تین سوالیں شیرف زل مروت صاحب اپنا وہ خود دیں گے وہ خود ایک ذمہ دار منتخب ایمینے ہیں ہمارے بھائی ہیں اور آپ سب کی پہنچ بھی نمبر ایک نمبر دو اہم چیز ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود اس چیز کو کلیریفائی کی ہے کہ وہ ڈیٹ خود دیں گے اور ان کا مکمل اعتماد ہے لیڈرشپ پہ نمبر تین آپ کے پاس کوئی جادو کا عمل ہے کوئی جنات ہیں جو آپ بھیجتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ویریفیکیشن ہے کہ اندر کوئی بات ہوتی ہے اور باہر ہوتی ہے عمریوب صاحب صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرسار نہیں کیا گیا حراست میں نہیں لیا گیا صرف اندر لے جایا گیا ہے لیکن وہ بھی ہوتی ہے حفظ بے جامع ہوئے جو کرمنل پروسیڈنگ ہے اور ہماری گاڑی کو سٹیٹ کی پروپٹی کو چوری کیا گیا اننون ڈیزنز کے لیے اور وہ پوری تفصیل ہم نے یہاں پہ دی ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا اور انہوں نے یہ جتنے لوگ ہیں شہباز شریف سے لے کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز ساروں کو میں نے نام اور میرے ڈیزگنیشن میں نے دے دی ہیں یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں ان کے خلاب کونٹ مارشل پروسیڈنگز اور ٹرمینیشن فرم سرویسز آئی جی جیل خانجات آئی جی پنجاب باکستانوں کے خلاب ہو رہی ہے سوال ہے ایک سوال ہے یار ایک منٹ ایک باکول آپ کے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ منٹ ڈبل فور لگا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو ریسٹ دیا جا رہے ہیں یہی اسی وجہ سے وہ لے چکے ہیں یہ بتائیں کہ اگر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے صورت آپ کو یہی سے بات آؤٹیوں نے دے جا جاتا ہے گرفتار کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی پھر کیا آپ درد ہیں ہمارے خلاب کو قتل سے لے کے چودہ فورنرز ایکٹ تک ہیں بام بلاس ہیں تو ایک اور ایف آئی آر کیا ہوگی